کیا قرآن کو چومنا اس کے حقوق میں شامل ہے تو یاد رکھئے قرآن کو چومنا نہ اس کی حقوق میں ہے نہ اس کی حرمت میں ہے لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت میں اس کو چومتے ہیں قرآن کو چومنا درست نہیں یاد رکھے سلف صالحینی کبھی قرآن کو چومانی لے کر ہاں بس لوگ قرآن چومتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ ایک بار میں تو آج دیکھا اندر باہر چومتے ہیں اندر کی کور پر چومتے ہیں سائیڈ سے چمٹے ادھر سائیڈ سے چمٹے یہ سائیڈ سے چمٹے پیچھے سے چمٹے اور پھر رکھتے ہیں اس کو یہ تقدس خوران کا ثابت نہیں ہے جو ثابت تقدس ہے وہ چھوڑ دیا جو نہیں ہے اس کو ہم نے تھام لیا مثال کے طور پر خوران ایک چیز ہے لوگ اس کو چمٹے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جائے نماز جس پر نماز پڑھتے ہیں وہ جا نماز اگر میلی ہو جائے تو وہ اس کو دھو نہیں سکتے اس لئے کہ اس کا پانی نالی میں جائیں گا پھر اور چونکہ وہ دھولتی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں جبکہ جا نماز بچھانے کی ضرورت تب آتی ہے جب زمین خراب ہو اور گندی ہو اگر ویسا نہیں ہے تو آپ نیچے پڑھ لیجئے بلکل صاف ہے ضرورت نہیں اس کو جا نماز تو یہ نماز کا تقدس نہیں ہے کہ جا نماز ضروری ہے پھر اس پر اس کو دھونا نہیں ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں جا نہ گندگی اس کو لکتی ہے وہ آپ بالکل دھو سکتے ہیں تو قرآن کا یہ تقدس نہیں ہے کہ اس کو آپ چومیں یہ اس کا حق بھی نہیں ہے بلکہ کچھ علمانہ تھے کہا یہ غلط عملہ جو قرآن کے صدیٰ کیا تھا آپ اس کو چومتے ہیں اپنا لواب لگاتے ہیں آپ اس کو چوم رہے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں اس کی مصبdan خراب ہوں گی اس کی پرن خراب ہوں گی تھوڑے دن میں اس کو چومنا اس کے تقدس ہے نہیں ہے سلف سالحین سے اس کو چومنا ثابت نہیں لہذا اس کو آپ ایسا من نہ کریں اس کے ساتھ